بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج میں اپنی دوستوں کی خاص فرمواش پر گاجر کے حلوے کی ریسپی شیئر کرنے جا رہے ہوں گاجر کا حلوہ بنانے کے لئے جو چیزیں چاہیے دو کلو گاجریں قدو گش کر لیں 250 گرامز یا دو کپچینی 150 گرامز کھی 300 گرامز کھویا 6 پیسز ہری الائچی کے پیس لیں 12 بادام باریک کاٹ لیں اب ہم گاجر کے حلوے کی تیاری کرتے ہیں ایک بڑے نان سٹک کڑھائی کو تیز آنچ پر رکھیں اس میں قدو گش کی ہوئی گاجر ڈال دیں بھلائی چیاں بھی ڈال دیں اچھی طرح مکس کر لیں آدھر گلاس پانی ڈال دیں تاکہ گاجر اچھی طرح گل جائے گاجر اپنا پانی بھی چھوڑے گی اب گڑاہی کو کبر کر دیں اور آنچ ہلکی کر دیں 10 مانے بعد دھکن اٹھائیں پچینی ڈال دیں اچھی طرح مکس کریں چینی بھی اپنا پانی چھوڑے گی اس لئے آنچ کو تیز کر دیں اور تیز آنچ پر پانی خوشک ہونے دیں اب تھوڑی دیر کبر کر دیں تاکہ گاجر تھوڑی اور گل جائے اور چینی کا پانی بھی خوشک ہو جائے اب ہم ڈھکن اٹھائیں گے پانی تقریباً خوشک ہو گیا ہے اب اس میں گھی ڈال دیں آپ دیسی گھی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اچھی طرح مکس کریں اب گاجر کے ہلوے کو اچھی طرح بھوننا شروع کریں تھوڑی دیر اچھی طرح بھونیں اب آدھا خوشک ہلوے میں ڈال دیں خوشک کے ساتھ اچھی طرح ڈال کر دس منٹ تک بھونیں جب ہلوہ گھی چھوڑ دیں تو باقی کھویا بھی ٹوڑ کر چھوٹا چھوٹا ڈال دیں تھوڑا سا مکس کریں آدھے بادام بھی ڈال دیں بہت زیادہ مکس نہیں کرنا ہے گاجر کا ہلوہ تیار ہے ریش آؤٹ کر لیں تھوڑا خویا اوپر سے ڈال دیں اور بادام کے ساتھ گانش کریں اور گرمہ گرم نوش فرمائیں امید کرتی ہوں ریسپی پسند آئے گی میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تینک یو